اہل سننہ و جماعت کا عقیدہ ہے اصل میں صحابہ کا جو عقائد و نظریات تھے اس کے علم بردار ہم اہل سننہ و جماعت ہیں تو کئی لوگ اہل سننہ و جماعت کا لیب لگاتے ہوئے پھر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کئی لوگ اپنے آپ کو سنی یعنی اہل سننہ و جماعت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی سنی ہیں ہم بھی اہل سنت ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اصل یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہم ہیں ہماری تاریخ کوئی سو ڈیٹھ سو دو سو چار سو سال پیچھے جا کے ختم نہیں ہوتی ہم اصل سنی ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ہماری تاریخ چودہ سو سال تھاڑے چودہ سو سال پیچھے کڑی دل کڑی ملتی جاتی ہے اور اہدہ رسالت میں پہنچتی ہے تو لوگوں کو اپنا ڈیٹھ سو سال پہلے ثبوت نہیں ملے گا ہم کہتے ہیں جاؤ ملتان چلے جاؤ گلی گلی میں تمہیں مقام مقام پہ تمہیں اللہ والوں کے مقامات نظر آئیں گے لاہور چلے جاؤ تو داتا علی حجویری کے مزار پہ رکھنا ہزار سال اہل سنت کی تاریخ وہ مزار بتا رہا ہوگا ملتان پہ آ جانا ملتان کی زمین پہ آ جانا کبھی حضرت شارخ نے عالم کا گمبت کبھی حضرت ابعاو دن ذکریہ کا گمبت اور اسی طرح سوپیہ اور علیاء کے گمبت یہ ثابت کر رہے ہوں گے کہ یہ جو اور ہوں گے کوئی ڈیڑھ سو سال پہلے کسی کو اپنا بڑا نہیں ملے گا کسی کو سو سال پہلے نہیں ملے گا لیکن یہ جو یا رسول اللہ کہنے والے سننی ہیں ہر دور میں ان کے بزرگوں کے چمکتے ہوئے گمبت یہ ثابت کرتے رہیں گے اگر ساڑھے چودہ سو سال پیچھے کسی کی کڑی مل رہی ہے تو یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کی مد رہی ہے تو ملتان بھی یہ منظر اور یہ ثبوت پیش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا یہ خوبصورت اور فقید المثال اجتماع جو الحمدللہ ملتان میں اس وقت جس میں ہم اکٹھے ہیں اس میں میں نے آپ سے رضات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے ایک پہلو آپ کے آگے بیان کرنا ہے یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے مثال بنایا ہے ملتان والوں ملتانیوں کا جذبہ ایسا نہیں ہوتا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤنا کون کون اپنے آقا کا ذکر سننے کے لئے بیٹھا ہے بالکل ایسے سننا ہے یہ ملتان والوں کا جذبہ ہوتا ہے ملتان میں یہ تو نہ لگے نا کسی قبرستان میں تقریر کر رہے ہیں بزرگان دین کے مزارات ہیں آپ تو اپنا مزار ثابت نہ کرو پتا چلے زندہ نبی کے زندہ غلام کیسے اپنے آقا کا ذکر سنا کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی شان بے مثال ہے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بنایا ہے میرے آقا علیہ السلام کا مقام بے مثال میرے آقا کی شان بے مثال میرے آقا کا رتبہ بے مثال میرے آقا کا مقام رسالت دیکھو تو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالی ہمارا نوی میرے آقا علیہ السلام کا گھرانہ دیکھو تو بے مثال میرے آقا کے صحابہ دیکھو تو بے مثال میرے آقا کا گھر دیکھو تو گھر بے مثال در دیکھو تو در بے مثال سورت دیکھو تو سورت بے مثال سیرت دیکھو تو سیرت بے مثال گفتار دیکھو تو گفتار بے مثال الفاظ دیکھو تو الفاظ بے مثال قربِ الٰہی دیکھو تو قربِ الٰہی بے مثال میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا ایسا بنایا کہا جس طرف سے دیکھ لیں آکے دیکھ لیں اس کو میرا حبیب بے مثال نظر آئے گا میرے نبی علیہ السلام کی یار ہر شان بے مثال ہے اختیار دیکھو گئے تو بے مثال حضور کا شان دیکھو گئے تو بے مثال حضور علیہ السلام کی رحمت دیکھو گئے تو بے مثال مقامِ رسالت دیکھو گئے تو امام الانبیاء جس اعتبار سے بھی جیسے آقا کو دیکھو گے تو بے مثال ہے اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کا علم بھی بے مثال ہے یاد رکھنا یہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی ایک منفرد شان ہے یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی ایک ایسی شان ہے جو ہر شان کی طرح دیگر سے مختلف کرتی ہے حضور علیہ السلام کی ایک امتیازی شان ہے اس میں بھی کہ خدا کی ساری خدائی میں ساری خلقت میں ماں سواللہ اللہ کے سوا جو کچھ اگزیسٹ کرتا ہے وہ خلقت میں آتا ہے ساری خلقت میں سب سے بڑے عالم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ساری خلقت میں سب سے صاحب علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے جس کے بارے میں کہتے ہو علم نہیں یا یہ نہیں یا وہ نہیں ہمارا نبی تو وہ ہے کہ اس ساری خدائی میں اللہ کے ساری خدائی میں سب سے بڑے عالم میرے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمِ غیب تو رسول اللہ علیہ السلام کے علوم میں سے ایک پہلو ہے ہم صرف اتنی بات کر کے آگے چلے جاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو علمِ غیب ہے ماں کانا و ماں یکون کی خبریں ہیں رسول اللہ علیہ السلام دلوں کے بھید جانتے ہیں دیوار کے پیچھے کا جانتے ہیں یہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کے خدمت گانوں کی جان ہے دیوار کے پیچھے دیکھلا کہ خطبہ دیتے ہوئے کہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ اور باپس آئے پوچھیں پتہ کیسے ہوئی کہا پتہ نہ ہوتی غزوہ قدران عمر بن خطاب کی آواز آئی جمعہ کا وقت تھا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ جبل کی طرف دیکھ ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا لشکر آ رہا تھا ہم نے حملہ کیا اور بچ گئے صحابہ نے کہا خدا کی قسم فاروق عاظم نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا ہمیں سمجھ نہیں لگا لیکن آج تو آیا تو پتہ چلا خطبہ یہاں دیکھ رہے تھے دیکھ وہاں رہے تھے اور در عبادت کر رہے تھے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا اللہ اکبر یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کے علاموں کی جان ہوتی ہے دیوار کے پیچھے دیکھ لینا یا یہاں بیٹھ کے کہیں بھی دیکھ کہ وہاں تصرف کر دینا رسول اللہ علیہ السلام کا مقام اس سے بہت بلان ہے صرف علم غیب ہی رسول اللہ علیہ السلام کے علم کے شبوت کی طور پر ایک چیز نہیں ہے علم غیب تو علوم مستقع کے ہزاروں لاکھوں پہلوں میں سے ایک پہلو ہے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے علوم کو اگر یہاں دیکھ لو یہ دین کا علم سارا کہاں سے آیا یہ قرآن کا علم سارا کہاں سے آیا یہ حدیث کا علم سارا کہاں سے آیا یہ فقہ کا علم سارا کہاں سے آیا دین اسلام کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم کہاں سے آیا اللہ کے بارے میں کس نے بتایا اللہ کا علم تمہیں کس نے دیا پھر یہ بتاؤ آج تم میڈیکل میں چلے جاؤ میڈیکل کی یونیورسٹیز میں چلے جاؤ تو دنیا حیران بیٹھی ہے پی ایچڈیز ہو رہی ہیں اس پر کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے استعمال کے جو کچھ ارشاد فرمایا آج سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے سائنس آج وہاں ٹیکنالوجی کی مدد سے پہنچ رہی ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرما دیا ڈاکٹر کیت مور نے جب اسلام قبول کیا تو کیا کہا ڈاکٹر کیت مور جب اس نے یہ بتایا نا کہ انسان اس طرح اس کی تخلیق ہوتی ہے اس کے آگے رسول اللہ علیہ السلام نے جب عزبہ نے قرآن ارشاد فرمایا اور پھر جو اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا تفصیل سے بیان کا وقت نہیں ہے ورنہ ہم نے غلام مصطفیٰ کو بھی تفصیل سے سننا تھا دیگر میپل نے بھی چلنا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث جو ہے میں بھی اپنی بات کو محدود وقت میں میں نے ختم کرنا ہے جب ڈاکٹر کیت مور کہا گیا یہ رکھا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس نے حضور علیہ السلام کی حدیث کو پڑا اس طرح حضور علیہ السلام نے پڑا ہے کلوراسوم کس کی وجہ سے جو ہے مرد کے زیادہ ہوں تو بیٹا ہوتا ہے عورت کے زیادہ ہوں تو بیٹی بتا فرما دیا حیران دنیا پھر ڈاکٹر کیت مور کے آگے جب رکھا گیا کہ جس طرح سات مراحل کا ذکر اور دیگر باتوں میں جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیقی مراحل میں اور اس طرح ہوتی ہے ڈاکٹر کیت مور نے کہا کہ یہ بندے سے مجھے ملنا ہے اس کے پاس کوئی بہت جدید ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے اس نے یہ بتایا ایک زیک بتا رہا ہے اس کے پاس کوئی بہت بڑی الٹرسون مشینیں اور مایکروسکوپس ہیں مجھے اس بندے سے ملنا ہے کیت مور کو جب بتایا گیا یہ آج کی بات نہیں ہے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ایک ذات نے یہ بتایا اور وہ فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں ڈاکٹر کیت مور نے کہا اگر انہوں نے یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا اور اگر وہ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہیں تو مجھے کسی اور سوال کی ضرورت نہیں ہے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اگر آج سائنس کی طرف چلے جاؤ سائنس حیران ہے اگر آج لاک کو دیکھو تو لنکن یونیورسٹی جو لاک کی بڑی یونیورسٹی ہے لنڈن میں آج لنکن یونیورسٹی لنڈن میں لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کے قانوندانوں کے نام لکھے ہیں اور سب سے اوپر لکھا ہے کہ اس دنیا کے سب سے کامیاب قانوندان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہر دو پولٹیشنز کو دیکھو تو جس طرح میرے نبی علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کو قیام پرمایا اس کی مثال دی جاتی ہے دنیا میں دیفنس پولیسیز کو دیکھو تو جس طرح میرے نبی علیہ وآلہ وسلم نے دیفنس پولیسیز کو بیان کیا دنیا حیران ہے اس کے اوپر معیشت کے اصول کو دیکھو تو جس طرح میرے نبی علیہ وآلہ وسلم نے معیشت کے اصول ترتیب دیئے دنیا حیران ہے اس کے اوپر کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں غریب کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی اسی معاشرے میں میرے نبی علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق اب حصول طے کیے تھوڑا ہی وقت گزرا فاروق عاظم کے دور میں مدینہ کی یہ حالت تھی کہ لوگ زکاة دینے کے لیے غریب ڈھونٹے تھے زکاة ملینے والا فقیر نہیں ملا کرتا تھا میرے نبی علیہ السلام کے اتنے علم کے پہلو ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کے پیچھے صدقے واری جانے سے تھوڑی سی فرصت مل جائے تمہیں دنیا کے کاموں سے تھوڑی سی فرصت مل جائے تمہیں دنیا کی خبروں سے تھوڑی سی فرصت مل جائے کہ آج جنوب دنیا میں کون پسا وزیر بنا اور آج شمالی علاقوں میں جو ہے وہ سٹاک اسٹینج کی حالت کیا تھی اور آج پلان جگہ پر کرکٹ میچ میں کس نے چھکے مارے اور پلان جگہ سے کتنے ڈراموں اور فلموں کی جو ہے وہ قسرت آ رہی ہے اگر ان باتوں سے تمہیں تھوڑا سا وقت ملے تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کا پڑھنے بیٹھو تو خدا کی قسم تم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو گے میرے مصطبع کا علم دیکھو تو پتا چلے گا کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ میرے نبی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ مثالیں بتا گیا لیکن لوگ اس ہوئی ایک جگہ ہٹکی ہے کیا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا بھائی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا اگر آغاز اس سے کنے امام کستلانی کہتے ہیں امام کستلانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی ہیں ہمارے تو اتنا تو جان لو جب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہو کہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبروں سے متعلق ہوتا ہے جو غیب کی خبریں جاننے والا ہوتا ہے نبی اسی کو کہا جاتا ہے جو غیب کی خبر رکھنے والا ہوتا ہے اور بڑی آسان سی بات ہے بڑے غور سے ایک بات اس کو سن لیجئے تاکہ ہمیشہ انکلی آپ کے ذہن سے یہ سوال کلیر ہو جائے رسول اللہ علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں ہے الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ علم غیب رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے ما کانا و ما یکون کی تمام خبریں عطا فرمائی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو جو ہو گیا آج تک اور جو ہونا ہے قیامت تک یا جو ہونا ہے قیامت کے میدان میں یا جو ہونا ہے قیامت کے بعد میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ہر خبر اور ہر علم عطا فرما دیا اگر یہ سوال کیا جائے نا کہ حضور علیہ السلام کا علم کلی ہے یا جذوی ہے تو اس پر بھی ہمارے عقابر نے تفسرہ کیا کہا کہ اگر مخلوق کے مقابلے میں علم مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے گا تو پھر کلی ہے اور اگر خالق کا سامنے ذکر کیا جائے گا تو جذوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات سنو اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سوال بھی کیوں پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے اتنے چھوٹے طرازوں میں تولتے ہو کہ علم غیب ہے یا نہیں ہے یہ تو کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ نبوت کے علم کا سورس کیا ہے نبوت کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے نبوت کے علم کا سورس وہی ہوتا ہے آپ کے میرے علم کا سورس سکول ہوگا کالج ہوگا مدرسہ ہوگا یونیورسٹی ہوگی یہ سارے دنیا کے سورس ہیں علم نبوت کا سورس کیا ہے علم نبوت کا سورس وہی ہوتا ہے اب آپ مجھے بتائیں وہی کا تعلق عالم دنیا سے ہوتا ہے یا عالم غیب سے ہوتا ہے وہی کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے ہمارا سکول سے علم آتا ہے یونیورسٹری سے علم آتا ہے مدرسہ سے علم آتا ہے علم نبوت کا سورس وہی ہوتا ہے وہی کا تعلق عالم دنیا سے نہیں ہے وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے تو جس کے علم کا سورس ہی عالم غیب ہے اس کے بارے میں یہ پوچھنا کوئی عقل کی بات ہے کہ علم غیب ہے یا نہیں ہے نبوت کے علم کا تو آغاز ہی عالم غیب سے ہوتا ہے رسول اللہ تو خاتم نبیین ہے امام الانبیاء ہے تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں تمام رسولوں کے بھی نبی ہیں میرے نبی علیہ السلام تو افضل الخلق ہے حضور سے پہلے جو کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں ہر نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ کا ہر نبی علم غیب رکھتا ہے کیونکہ نبوت کے علم کا سورت ہی علم غیب ہے سمجھا رہی ہے نا نبی کا ان کہاں سے آتا ہے وہی سے آتا ہے وہی کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم غیب سے ہے عالم غیب سے ہے تو پھر یہ اکل پہ ماتم کرو ان کی یہ خود ہی کرے ہم کیوں کرے ان کی اکل پہ تو افسوس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں رسول اللہ علیہ السلام تو امام الانبیاء ہے اللہ کا ہر نبی جو حضور علیہ السلام سے پہلے آیا وہ علم غیب رکھتے تھے اللہ کے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب اتا فرمایا یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام اس انداز میں بھی بے نظیر و بے مثال ہیں کہ میرے آقا اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں یہ جو امی کا لفظ تم کرتے ہو نا امی کا لفظ بڑے آرام سے کہہ جاتے ہو اور بے پڑھا ترجمہ کر کے آگے نکل جاتے ہو کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا جب امی کا لفظ تمہارے لیے کیا جائے گا یا عام آدمی کے لیے کیا جائے گا تو اس کا یہ معنی ہوگا جب حضور علیہ السلام کے لیے کیا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا تو دنیا میں کسی سے نہیں پڑا جو دنیا میں کسی سے نہ پڑا ہو اوہ بھائی کیا رسول اللہ کی یہ شان تھی کہ دنیا میں کسی سے پڑھتے دنیا میں کسی سے نہیں پڑا اللہ نے سب کچھ پڑھا کبھی بھیجا ہے اور سکھا کے بھی بھیجا ہے اس پر میں آگے کلام کرتا ہوں آعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اکم سن کے مدھا آ جائے گا کہ آلیٰ حضرت نے اس کا حضور علیہ السلام کے علم کے ثبوت کے طور پر کیسے پیش کیا میرے آقا علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں یہ یاد رکھیے گا دنیا کا دنیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ اللہ کی ساری خلقت میں سب سے زیادہ اللہ کا عالم میں ہوں حضور علیہ السلام برماتے ہیں میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں شبہ محراج ابھی گزری ہے رسول اللہ علیہ السلام نے جہاں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا محراج کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جو وجوہات محراج بیان کی گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بیسط سے پہلے نہ کوئی نبی یہ کہہ سکے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے نہ کوئی پرشتہ یہ کہہ سکا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے نہ کوئی جن ہی یہ کہہ سکا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اللہ نے برمائے کوئی تو ہو جو ہمارا چشم دید گواہ ہو کوئی تو ہو جو کہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے شبہ محراج حضور کو شبہ محراج کا دولہ بلایا لا مقام کا مقیب بلایا اور پھر میرے حضور نے کہا میں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے پھر حضور اللہ کی صفات کے سب سے بڑے عالم ہیں شبہ محراج کو اللہ نے حضور کو اپنی صفات کیوں دکھایا اور پھر جس جس صفات کو چایا حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا رعوف دکھائی رعوف بنایا کریم دکھائی کریم بنایا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفات کو عطا بھی فرمایا تو حضور اللہ کے سب سے بڑے عالم ہیں اس سے مراد کہ سب سے زیادہ اگر اللہ کے بارے میں جانتے ہیں خلقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی خلقت میں اللہ کو جانتا ہے تو میرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں اللہ کی وحدنیت کا چشمدید گواہ ہے تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب بتاؤ ساری خلقت میں اللہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں تو جو اللہ کا سب سے بڑا عالم ہے جو خدا کا سب سے بڑا عالم ہے جو خدا کو سب سے زیادہ جانتا ہے کیا خدای میں اس کے علم سے کوئی چھپ سکتا ہے کیا خدایی میں کوئی ایسا ہے تو اس سے چھپ سکے اور تو سب سے بڑھ کے خدا کو جانتا ہے خدایی اس سے کہاں چھپے گی اور جس نے خود خدا کو دیکھا ہو اللہ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا آپ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کڑوڑوں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے عالم ہے خود بتاؤ جو اللہ کے عالم ہو اس سے خدا کی خدایی میں کیا چھپا ہوگا اور جس سے خدا نہ چھپا اس سے خدایی کہاں چھپے گی رسول اللہ علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے حضور علیہ السلام کے علم پر ایک اور بار اللہ قریم نے حضور علیہ السلام کی زبان اتھر کو بارے میں کیا ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقْنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا بَخْيُّوْحَا اب مجھے بتاؤ اب یقین باز عزرات سوچ رہے ہوں گے یہ علم پر کیسے استطلال کرے گا بڑھ غور سے سن لیجئے اگر ملتان کی بڑی یونیورسٹی کسی شخص کے بارے میں کہے کہ اس کی ہر بات کوئی یونیورسٹی اون کرتی ہے یہ جو کہے گا اس کی ہر تحقیق کو اس کی ہر بات کو یہ کوئی بھی بات موں سے نکال دے یونیورسٹی اس کو اون کرتی ہے اب بتائیے ملتان کے احل علم اس کو کس نظر سے دیکھیں گے کہیں گے کہ بھئی اس جب سکہ عالم کون ہو سکتا ہے چاہے وہ دنیاوی معاملے میں ہو یا جس معاملے میں بھی اس کو اون کیا جائے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بات کرے گا یونیورسٹی اس کو اون کرتی ہے اسی طرح اگر اسلامباد کی یونیورسٹی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ اس کی ہر بات کو ہم اون کرتے ہیں احل علم اس کا پورے ملک میں قدر کی نظر سے دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں اسلامباد کی یونیورسٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی ہر بات کو اون کریں گے یونیورسٹی کو اس پر اتنا اعتماد ہے آپ بتائیں اگر جامعہ اظہر سے کسی کا یہ سیٹپیکیٹ آ جائے کہ یہ جو بات کرے گا جامعہ اظہر دنیا کی بڑی اسلامی کی نیورسٹی اس کو اون کرتا ہے تو دنیا کے اہلِ علم اس کو کس قدر سے اس بندے کو دیکھیں گے کہ اس کے علم کو پرکھا جامعہ اظہر نے اور اس کے علم پر اتنا اعتماد ہے کہ جامعہ اظہر کہہ رہا ہے کہ جو یہ بات کر دے گا جامعہ اظہر اس کی ایک ایک بات کو اون کرتا ہے پوری دنیا کے اہلِ علم اس کو قدر کی نظر سے دیکھیں گے اب بتاؤ اللہ جس کے بارے میں کہے وَمَا يَنْتِقَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا یہ کہہ کہ اللہ حضور کے ایک ایک لفظ کو اون کر رہا ہے وَمَا يَنْتِقَنِ الْحَوَا یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا یہ جو کہتا ہے وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے علمِ مصطبع اور زبالِ مصطبع پر اللہ کو اتنا اعتماد ہے کہ حضور کے قول کو رب اپنا قول کہتا ہے حضور کے بول کو رب اپنا بول کہتا ہے حضور کی بات کو رب اپنی بات کہتا ہے تو ثابت ہو رہا ہے لا اللہ لعوازہ کر دیا اس ساری خدائی میں سب سے سکھا علم اور سب سے مضبوط بات اگر کسی کی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس لئے تو عالی حضرت نے کہا کہ آپ کے آگئیوں ہے تبیل اچھے آپ کے آگئیوں ہے تبیل اچھے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی کوئی جانے موہ میں زبان موہ میں ہر بیان کے مقابلے میں کوئی بیان ہوتا ہے آپ نے کہی بہت اچھا بیان سنا اس سے بہتر بیان سنا تو وہ بھول جائے گا بہت اچھا کہیں بیانیاں سنا اس سے بہتر بیانیاں آیا تو پہلا بیانیاں بھول جائے گا ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں کتنے بیانیاں آتے گئے لوگوں کو بھولتے گئے کتنی باتیں آتی گئی لوگوں کو بھولتی گئی کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرتے رہے لوگ بھولتے رہے لیکن اعلیٰ حضرت یہ ساری تاریخ دیکھے کہتے ہیں میں نے سارے آپ کے کلام پر میں نے سارے آپ کے کلام پر ملیوتوں کے اس کو زباہ لے ہی وہ سخل ہے جس میں سخل نہ ہو ہر بیان کے مقابلے میں بیان ہے لیکن وہ سخل ہے جس میں سخل نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں حضرت سے کسی نے پوچھا حضور کو علم غیب ہے کہا کیا بات کرتے ہو سر عرش پر ہے تیری گزید سر ایسے نہیں ملتانیو ہاتھ اٹھا کے کہو سر عرش پر او یار اس میں نعاز کرو لہا ما قانا غبا یکول کا علم رکھ لے والا ہمارا نبی ہے سر عرش پر ہے تیری گزید دل پر شپر ہے تیری نظر سمجھا نہیں تو پائدہ ہی نہیں ایک تو اس میں بات یہ ہے اتنی علچائی سے ادھر تک نظر کیا غیال ہے آپ کا نام کیا ہے اتنی علچائی سے محمد ساکھ کو بھی دیکھ رہے ہیں اتنی علچائی سے اور ایک بات یہ ہے آپ کے علاقے میں سیاستدان آتے ہوں گے پوری دنیا کا یہی قائدہ ایسر ملتان کا نہیں جب ووٹ مانگنے کی باری آئے تو آپ کے گھر میں آئے گے چاچو کہاں ہے اچھا دادا کی طبیعت ٹھیک ہے وہ ہو تو ہو گئے پچھلے سال پتہ چلا تھا پاتے اپڑ دیا نہیں سکا اببا کی طبیعت کیسی آت کر بلڈ پریشر کیسا چل رہا ہے اچھا اچھا آٹے والا مہنگا تو نہیں کر رہے ایسی کہ تیسے ان کی میں ابھی تمہارا لیے مسائل ٹھیک کرتا ہوں سمجھا گئی اتنا ڈرد آیا ہوتا ہے تمہارا جیسے اسلام آباد کی حوال لگتی ہے محمد عساق کا کیا حال ہے کون محمد عساق سمجھائی وہ بھول جاتے ہیں بتاؤ اسلام آباد کی حوال لگنے کے بعد کوئی پوچھتا ہے لیکن یا رسول اللہ لا مقام کے مقیب آنے گئے پھر بھی ہمیں نہیں بھولے سر عرش پہ ہے تیری گلے دل پرش پہ ہے تیری ناظر ملکو تو ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو ملکو تو بھر کے میں کوئی شہ ہے نبی کو علم غیب نہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے کہا ہوگا کوئی تیرا جھوٹا جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا ہو میرا نبی تو وہ ہے کہ ملکو تو بھر کے میں کوئی شہ ہے ملکو تو بھر کے میں کوئی شہ نہیں وہ جو پہ آیا آ رہا ہے ملکو تو بھر کے میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیا آلہی ملکو تو بھر کے میں کوئی شہ موضوع سے ہٹ کے ایک شہر پڑھ لو یار پا کیا بات احمد رضا کی کسی نے کہا نان پارا کا امیر ہے ریاست کا قصیدہ لکھ دو بڑا نوازے گا یہ شہر ہوتے ہیں نا جس کا دل کرے اس کے آگے ڈھل جاتے ہیں سمجھا بھی جہدر دل کرے جہدر زناسی چمک دیکھی ادھر زلامی پیش کرنا شروع کر دی آئے 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 حضرت نے بتایا مصطفیٰ کے غلام کا ہونا کیسا چاہیئے کہا ریاست نان پارا کا امیر ہے اس کا قصیدہ کہہ دے بہت نوازے گا قصیدہ تو لکھا لیکن اس کی ریاست کو الٹا کر کے مار دی ہے کروں مدہا اہل دور رضا بہت نوازے گا پڑے اس بلا میں میری بلا اہل دور رضا اہل دور رضا اپنا اپنا تعرف کرا رہے تھے میری باری آئی ہے سوشل میڈیا پر موجود ہے دنیا نے دیکھا میری باری آئی تو خدا کی قسم میں نے اپنا تعرف آلہ حضرت کے شہر سے کرایا خدا کی قسم کوئی وزیر پھنڈ کے تعرف نہیں کرا رہا تھا ایک میں تھا جو سیلہ تار کے کہہ رہا تھا میں قدعا ہوں کسی کو مادشاہی بیلاز کسی کو ریاست بیلاز کسی کو مزارت بیلاز وہ بیلاز ہے میں قدعا ہوں اپنے قریب کام قدعا یار ایک ور ملتال والوں آگے سے پیچھے تھا ذرا ہاتھ اٹھا کے جو جو قدعا ہے وہ بولے میں قدعا ہوں اپنے قریب کام قدعا ہوں اپنے قریب کام میرا دین پارائے رہا رہیم قدعا ہوں اپنے قریب کام بات پہ او ملکوتوں ملکوتوں ملک میں کوئی شیر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں ملکوتوں کیا بات ہے میرے نبی کی ملکوتوں ملک میں کوئی شیر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں الرحمن اس کا دلیل الرحمن علم القرآن خلق اللہ آپ جانتے ہیں امام فقر الدین راضی نے کہا آپ کی توجہ ہے یا نہیں ہے سب کی توجہ ہے نا آپ کو بتائیے شان حضور کی شان میان ہو رہی ہے یہ حضور کی عظمت میان ہو رہی ہے اور سوشل ویڈیا کے خود میں بیٹا ہوا منڈک ایک کیمرہ لگا کے احمد رضا پہ بولے زرہ اپنے خود سے باہر نکل لا دو جو کتابیں لے کے بیٹھ زرہ خود سے باہر نکل قرآن کو سمجھ تجھے پتا چلے گا وادی رضا کی قاہِ حمالہ رضا کا ہے جس سند دیکھتا ہوں علاقہ رضا کا ہے تجھے اپنے اپے کا پورا نام نہیں پتا جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وادول میں اہلِ نظر کی آبرو نکتہ رضا کا ہے ایک خود میں بیٹھ کا جو دل ہے بولی جاؤ کبھی باہر آؤ تو تمہیں پتا چلے تمہیں باہر آؤ تو پتا چلے کنزل ایمال پہ بات کرتے ہو اور پک پک کرتے ہو پڑے کھڑ میں بیٹھ کے کنزل ایمال کسی تمہارے علاقے کے صاحب نے نہیں لکھا کنزل ایمال اس نے لکھا ہے جو کہتا ہے چہرہِ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی جڑا ہے تو اللہ حضرت میں بات کریں یہ دور بھی ثابت کرے گا قیامت تک ہر دور ثابت کرے گا جس کی تحقید کے آگے کسی کا کلہ اٹھنا پائے اس کو احمد رضا کہتے ہیں تو کس بار کی مولی ہے اور تو ہے کیا چیز تو اب ہے کیا چیز دھرتی پر ڈھائی کلوں کا بوچ جیسا مو ایسی چپیڑ اپنی شکل دیکھو اللہ حضرت کے ترجمہ پر پک پک کر لے سے پہلے میرے احمد رضا کا سورج کل بھی چمک رہا تھا کل بھی چمکے گا تا صبح قیامت چمکے گا رضا تو رضا ہے تم رضا والوں کے ساملے بھی آگے ثابت کیا جائے گا تو رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے بغار ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سے مراد نیزے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مارا جائے گا علمی دلیل کو نیزہ کہا جا رہا ہے میرے کلپ کو لوگا پونی طرف سے بھی تشریف اس کی دنیا جہان میں کر دیتے ہیں یاد رکھی گا اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی حملہ کیا جائے گا یہ نیزے لعضا کا نیزہ رضا کا قلم ہے سمجھا گئی رضا کا قلم ایسا نیزہ ہے کہ بڑے بڑوں کے قلعے گر جاتے ہیں رضا کا نیزہ رضا کی دلیل ہے خالی عشق و محبت نہیں عشق و محبت اور علم و حکمت یار سارے کہو عشق و محبت اے پچھا لے نراز میٹے ہو ایک بڑے بڑے علم و حکمت اور عشق و محبت سمجھا گئی وہ رضا جس نے جہان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی کوئی کمرہ کو کنڈی لگا کے اس بر باتیں کریں سمجھا گئی خودا مینڈک آگے بات سنا اعلی حضرت نے کہا الرحمن علم القرآن یہ جو آیات ہیں یہ حضور کی شان میں نازل ہو رہی ہیں صرف اعلی امام پخرو دن رازی نے کہا محدث ابن جوزی نے کہا علاو دن بغدادی نے کہا اور دیگر کئی مبسرین نے کہا کہ یہ آیات حضور کی شان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں ملتان والیوں تو انہوں مزا نہیں آ رہی ہے سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی آ رہی ہے تو سورے ایک بار بولو یا رسول اللہ انچا بولو یا رسول اللہ ملتانیوں سوم علوہ آج نہیں کہا سون علوہ سوری ایک بار انچا بولو یا رسول اللہ اچھا یہاں بار کہا الرحمن وہ رحمن ہے علم القرآن جس نے رسول اللہ علیہ السلام کو قرآن سکھایا کہا جائے گا جی معنی کو محدود کرے او میرے بھائی عقل کرو اللہ نے کیا تمہیں برائے راست قرآن سکھایا ہے اے محمد اسحاب صاحب کو اللہ نے برائے راست قرآن سکھایا ہے بتاؤ آج کی محفل میں سب سے زیادہ شہرتیں بھی کی ہوگی جب میں ملتان میں آتا ہوں یہ اپنا خوبصورت چہرہ لے کے بعد آپ ایک دفعہ مجھے مدینہ شریف میں ملے تھے وہ لفٹ پہ ملے تھے مجھے عرم شریف کی وضو کر کے اوپر جا رہے تھے مجھے یاد ہے اللہ اکبر بڑے غور سے سننا بری بات اصحاب صفحہ سے پہلے ملے دیتے اچھا یہ تو یاد ہے نا کہ ملے تھے سبحان اللہ اب توجہ ہے آپ کی اللہ نے کیا محمد اسحاب کو قرآن سکھایا اللہ نے حضور کو قرآن سکھایا علامہ فیصل کو بھی بلکل نہیں سکھایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو قرآن سکھایا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو سکھایا انہوں نے تابع تابعین کو سکھایا چلتے 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 آج کا دور آیا آپ نے اپنے استاد سے سیکھا میں نے اپنے استاد سے سیکھا اللہ نے قرآن براہ راست کس کو سکھایا دسوں نا اور بولو ملتانیوں رسول اللہ الرحمن وہ رحمن علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق الانسان یہاں مہتس ابن جوزی نے بھی کہا علاو دین بغدادی بھی کہتے ہیں دیگر کئی محمام کرتبی نے بھی کہا کہ یہاں انسان سے مراد حضور علیہ وآلہ وسلم ہے سمجھے علمہ البیان پھر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیان سکھایا اس سے مراد کہ اللہ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام احمد رضا نے بھی کہا اور دیگر مبصرین بھی کہتے ہیں لاو دین بغدادی نے بھی کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علمہ البیان سے مراد کہ اللہ نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما قانا و ما یکول کا تمام ربطہ کر دیا آج تک جو ہوا وہ بھی اور قیامت تک یا اس کے بعد بھی جو ہونا ہے وہ بھی تمام علوم اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا اب ایک عقیدہ جہن میں رکھ لیں جب ہم اللہ کے علم غیب کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کے علم کو اس کے برابر نہیں کہتے جب ہم اللہ کے اختیار کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کے اختیار کو اس کے برابر نہیں کہتے جب ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بھی اعتبار سے شان کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کی کسی شان کو اس کے برابر نہیں کہتے بلکہ ہم اللہ کے علم کو ذاتی جانتے ہیں اور حضور کا علم اللہ کا عطا کردہ علم ہے اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے میں کسی کا محتاج نہیں کرتے سارا علم اس کا ذاتی ہے اور حضور ہر علم میں کس کے محتاج ہیں اللہ کے اللہ کو دینے والا کوئی نہیں اور حضور کو سب کچھ دینے والا اس لئے میں نے کہا جب یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا حضور کا علم کلی ہے یا جزوی ہے تو جب خالق کے سامنے ذکر کیا جائے گا اللہ کے سامنے تو پھر جزوی اور جب مخلوق کے سامنے مخلوق کے مقابلے میں ذکر کیا جائے گا تو پھر کلی ہے اللہ اکبر اب یہاں پر محدث ابن جوزی نے کہا اللہ محل بیان سے مراد یہ ہے اور امام کرتبی نے بھی کہا اور اللہ الدین بغدادی نے خازن میں بھی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سکھا دی جو ہو گیا وہ بھی اور جو ہونا ہے وہ بھی بڑے غور سے سننا اللہ الدین بغدادی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ما کانا و ما یکون جو ہوا اور جو ہونا ہے وہ تمام علم اللہ نے حضور کو دیا سوریہ پوری توجہ رکھنا اور اس میں سے بعض حضور نے لوگوں کے آگے بیان کیا ہے یعنی یہ پورا علور مصطفیٰ علیہ السلام کے علم جل پہ ساڑھے چودہ سو سال سے نئی سے نئی تحقیق پیش کی جا رہی ہے جس پہ ساڑھے چودہ سو سال سے کبھی سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے کبھی میڈیکل اس کی تصدیق کر رہا ہے کبھی دنیا کے دیگر ریسرچ سیٹر اس کی تصدیق کرتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی تو علامات قیامت باقی ہیں علامات قبرہ تو ساری باقی ہیں وہ جو جو آئیں گی تو دنیا مزید حیران ہوگی کہ جو چیزیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ کچھ ہوتا با دیکھ رہے ہیں اور پھر جب میرے نبی کی حدیث اٹھائیں گے حیران ہو جائیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کتنا پہلے بیان کر دیا یہ سارے علوم مصطفیٰ کے ایک طرف رکھو تو علاو دین بغدادی کہتے ہیں یہ تو مصطفیٰ کا علم کا سمندر کے چند قطرے ہیں جس کا دنیا دیکھ رہی ہے حضور علیہ السلام نے سب کچھ نہیں بتایا اس میں سے بعض دنیا کا بتایا اب بڑے غور سے سننا الرحمن علم القرآن ترجمہ کرو وہ رحمان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اب بڑے غور سے سننا اس ساری بات کو پن کرو اپنے ذہن میں یہ بات سنتے دیں جس کو سننا ہے اس آیت کے تنازل میں سننا ہے تاکہ تمہیں بات سمجھا سکے اللہ قرآن قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بڑے غور سے سننی ہے اللہ قرآن 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 سورہ نبل کے آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں مذکور نہ ہو اب یہ قرآن کا دعویٰ ہے اس کا انکار قرآن کی نص کا انکار ہوگا اور قرآن کی نص کا انکار کیا ہے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں مذکور نہ ہو پھر اللہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کوئی خشک ایسی چیز ایسی نہیں ہے کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود مذکور نہ ہو کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو پھر اللہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ایسی نہیں یا کوئی بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی ذکر ہے قرآن میں ہر بڑی سے بڑی چیز کا بھی ذکر ہے قرآن میں ہر خوشک چیز کا بھی ذکر ہے قرآن میں ہر تر چیز کا بھی ذکر ہے پھر قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن میں ہر علم موجود ہے قرآن خود کہہ رہا ہے یہ ہر چیز کا کلی بیال ہے اور امام محمد رضا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ یہاں کل کو جو ہے وہ عموم میں سے کسی علم کے لیے خاص کرنا درست نہیں ہے یہ کل ہر علم اور ہر غیب پر محیط ہے اور قرآن کا کیوں کہ خود دعا ہے سورہ نمل میں آیت امر پچھتر میں کہ کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن میں مذکور نہ ہو اب جب ہر غیب قرآن میں موجود ہر خوش کا علم قرآن میں موجود ہر تر کا علم قرآن میں موجود ہر چھوٹی چیز کا علم قرآن میں موجود ہر پڑی چیز کا علم قرآن میں موجود اور قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے تبیانا لکل نشائل کہ ہر چیز کا فاضح بیان ہے قرآن اب مجھے بتاؤ رسول اللہ کو قرآن کس نے سکھایا رسول اللہ کو قرآن کس نے پڑھایا رسول اللہ کو قرآن اللہ نے سکھایا تو ملتانیوں مندونہ کائلات کا ہر علم جس سیلے میں بھرا ہے وہ مصطفیٰ کا سیلہ ہے وہ مصطفیٰ کا سیلہ ہے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اب مجھے بتاؤ اگر یہاں کسی کا دل کرے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرے یہاں سے اٹھے ملتان میں بڑے بڑے مدارس ہے وہاں چلا جائے حضرت احمد سعید کازمی جیسے بزرگ یہاں گزرے ہیں جو اپنے دور میں غزالیہ زمان ثابت ہوئے ہیں اللہ اکبر علم کا سمندہ ٹھہرے ہم بھی ان کے ارشادات سے ان کی قدب سے استفادہ کرتے ہیں ان کی کتابوں سے جو ہے وہ علم حاصل کرے پھر وہ عدقہ کا رخ کرے وہاں علمات المحمدی العالی میں آ جائے وہاں قرآن کا علم حاصل کرے وہاں سے نکلے کراچی چلا جائے وہاں اداروں میں بیٹھ کے علم کا علم حاصل کرے کراچی تو بڑی سبحان اللہ ہے بڑی اچھا تھے عائمد سعید کازمی صاحب آپ کے علاقے کے ہیں غزالیہ زمان ہے میری بات کی طرف توجہ کرو پیروں کے پیر محمد رسول اللہ کی بات کر رہا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلنٹ پہ لوگ کے سارے میری بات سنے سمجھا گئی سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہے جہاں بات کر رہا ہوں ادھر توجہ رکھو اللہ اکبر کراچی چلا جائے وہاں جا کے علم حاصل کرے سمجھا گئی جتنا علم وہاں جتنا ایک ہوا وہاں سے لے سمجھا گئی پھر وہ جامعہ دھر چلا جائے وہاں سے علم لے لے ادھر جتنا جتنا علم کھزانے ہوں گے نا ہر جگہ سے اٹھا لے گا اب بتائیے کیا وہ ان سب مدرسوں کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا میں نے قرآن کا سارے کا سارا علم حاصل کر لیا پنڈی میں آئے اس کے پاس جس کو علم ہے ملتان میں جائے اس کے پاس جس کو علم ہے کراچی میں بھی جائے اس کے پاس جس کو خود علم ہے پھر ادھر چلا جائے جامعہ حاصل کے پاس جس کو علم ہے اور سب سے جا کے علم علم لے کس کا قرآن کا کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے سارا قرآن کے علوم آگئے نہیں نہیں کہہ سکتا ہے جہاں جتنا تھا وہاں سے لے لیا اب مجھے بتاؤ جس کو اللہ کا ہے اللہ والقرآن کہ اس کو اللہ لے قرآن سکھایا کیا اللہ نے محدود کر کے کہا ابن عبیب کو تھوڑا تھوڑا سکھایا جب اللہ نے کہا ہر غیب قرآن میں رکھا تو پھر یہاں کیا کہا رحمان نے تھوڑا تھوڑا عبیب کو سکھا دیا نہیں مطلقل برمایا قرآن میں ہر غیب رکھا اور پھر الرحمان اللہ والقرآن رحمان نے عبیب کو قرآن سکھایا کراچی کے مدرسوں سے علم رہ سکتا ہے پنڈی کے مدرسے سے علم رہ سکتا ہے ملتال کے مدرسے میں علم رہ سکتا ہے لیکن جس کو اللہ قرآن سکھا ہے وہاں کچھ رہ نہیں سکتا اس لئے تو ہم کہتے ہیں ہر غیب جس کے سینے میں موجود ہے ہاتھ اٹھا کے مولا وہ سینہ مصطفی کا سینہ ہے سر عرش پہ ہے ہے تیری گزہ دلیں پرش پہ ہے تیری نظر ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو تجھے پہ آیا نہیں ملک ہم جب ملتال میں ہی سنتے ہو یا ویسے بھی سنتے رہتے ہو سنتے رہتے ہو ہم جب حضور کی بات کرتے ہیں تو مہو ہو کے کرتے ہیں گم ہو کے کرتے ہیں پھر ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا جب ہم حضور کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظریں گم پہ لے خزرہ پہ ہوتی ہیں اس لیے ہمیں غصہ چڑھتا ہے اگر کسی کی توجہ کہیں اور جائے کبھی ساری پرواز مدینہ جا رہی ہے تینوں رستے تیندہ زیادہ شوق ہیں ایک بار سارے ملو لہا یار ہاتھ اٹھا کے کہو ملک تو ملک کوئی شہر نارا رسول اللہ تو ملک کوئی شہر نہیں وہ اتنا بھی دوش اچھا نہیں کہ اگلے کا ہوس چاہتا رہے ملک تو ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا آلہ امالا تو تو ملک میں کوئی شہر ملک 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 کوئی قرآن دیتا ہے اللہ قریم نے ارشاد طور پر آیا کہہ میرے حبیب علیہ السلام لوگوں کے لئے اتنا بیان کیجئے جو لوگوں کے لئے طرف نازل کیا گیا جو ان کے لئے نازل کیا گیا یہاں پر پھوم حسرین نے کہا کہ قرآن کریم میں تمام علوم موجود ہیں اور قرآن میں کئی علوم ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں لوگوں کو اس کی خبر نہیں امت کے آگے اتنا بیان فرمایا جتنا ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جس کو امام ابن حاتم میں بھی نقل کیا اور دن منصور میں امام جلال الدین سیوتی بھی نقل کرتے ہیں جن کی تفسیر جلال 에�ل تمام مسالک میں دیگر مسالک میں بھی پڑھائی جاتی ہے امام جلال الدین سیوتی جن کے بارے میں علامہ اشرب علی تھانوی بھی کہتے ہیں علامہ اشرب علی تھانوی نے بھی کہا اور علامہ انور شاہ کاشمیری بھی کہتے ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری یہ میں آپ کو اہل سن ہمارے اقابر کی بات نہیں بتا رہا انور شاہ کاشمیری بھی کہتے ہیں کہ جلال عدید سیوتی اس بندے کا نام ہے سمجھا گئی ہمارے اقابر نے بہتر کہا انور شاہ کاشمیری جو ہے یہ مدرسہ دیوبند کے شیخ الحدیث ہوتے ہیں مدرسہ دیوبند میں ان کے قدیمی اور جن کو وہاں پر بڑا سب سے سکہ مانا جاتا ہے ارامہ انور شاہ کاشمیری نے کہا کہ جلال عدید سیوتی اس بندے کا نام ہے جس کو بائیس مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ جان رحمت کا تیدار ہوا ہے انور شاہ کاشمیری امام جلال عدید سیوتی نبی ترہ منصور میں اس بات کو نقل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس کول کو اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن قریم میں ہر چیز کا واضح بیان فرما دیا لیکن حضور علیہ السلام کے لئے ہر علم ہے ہمارے لئے وہ بیان کیا گیا جو ہمارے لئے نازل کیا گیا یعنی ہمیں اتنا پتا ہے جتنا ہمارے لئے تھا باقی قرآن کے کئی علوم ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں اور یہاں آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ حضرت امام صدر الدین کون بھی رحمت اللہ علیہ کا کون نقل کرتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے اس آیت میں کہ اللہ قریم نے برمایا میرے حبیب علیہ السلام لوگوں کے لئے وہ بیان کریں جو ان کے لئے نازل کیا گیا یہ نہ برمایا کہ وہ تمام بیان کرتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس سے پتا چلا کہ قرآن کے کئی علوم ایسے ہیں حروب موقعات بھی تو ہے نا حروب موقعات کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے سباب کسی کو علم ہے نہیں ہے نا اسی طرح قرآن کے کئی علوم ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے کسی اور کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام کا علم بے بسار اب میں نے رفض امی کا ذکر کیا تھا شروع میں آپ کو یاد ہے اب دنیا حیران تو ہوتی ہوگی نا جب ان صحیح ترجمہ سن کے آگے چلتی جاتی ہوگی پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو یا بے پڑھا اگر حضور علیہ السلام کے لئے یہ ترجمہ کر دیا جائے تو پھر ایک سوال بنے گا کہ یار یہ بتاؤ حیران ابھی یہ کوویڈ آیا تھا ڈبلیو ایچو نے کتنی ریسرچ کے بعد پریکوشنز بیان کی ان میں تفصیل پہ جانے کا واقع نہیں میرا بھی بیان موجود ہے اور دیگر بھی ریسرچ کی جا سکتی ہے جو پریکوشنز اتنی سرچ کے بعد ڈبلیو ایچو نے بیان کی کوویڈ کی اگر بخاری مسلم میں جا کے قطعہ وہ تاؤن اٹھا حضور علیہ السلام نے تاؤن کے وائرس کی جو پریکوشنز بیان کی اگزیکٹ وہی آج ڈبلیو ایچو بیان کر رہا ہے مینڈیکل سائنس کو دیکھو دیگر سائنس کو دیکھو یہ فنگر پرنٹس کے اوپر ہر چیز کے اوپر میں رائز پر تفصیل سے بیان موجود ہے اور دیگر بھی اللہ حضرات نے اس سے بڑا خوبصورت کام کر رکھا ہے کہ اسلام اور میڈیکل سائنس حضور علیہ السلام کی حدیث اور میڈیکل سائنس سائنس حیران ہے کہ ہم جو اتنی ریسرچ کے بعد بڑے بڑے سائنٹس نے اسلام قبول کیا یہ دیکھ کے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بغیر کسی ٹیکنالوجی کی استعمال کی یہ سب کیسے بتایا پھر علماء حیران محدثین حیران فقہہ حیران حضور علیہ السلام کے علم کے اتنے باپ قلتے چلے جا رہے ہیں اتنا علم یار مجھے بتاؤنا اتنی بڑی پند بانتے ہیں لٹھا اتنا لگاتے ہیں سوٹ کے اوپر کہ اللہ کی پناہ اتنی بڑی تصویحات میں ہوتی ہے نبی علیہ السلام کو علم حضور علیہ نہیں تھا یا نبی علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا یا وہ علم نہیں تھا یا پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اوہ میرے بھائی آپ کیا ہو علامہ صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں حضرت والا ذرا یہ تو بتاؤ جل کے علم کے سمندر میں سے چند باتیں یاد کر کے آپ اتنے بڑے علم پالے گئے کیا علم کو علم نہیں نہیں سمجھے آپ کس کی حدیثیں یاد کر کے آئے ہو جو قرآن بیال کر رہے ہو یہ کس نے بتایا ہے جو شریعت بیال کر رہے ہو یہ کس کی شریعت ہے جس کے علم میں سے چند لائنیں آپ یاد کر کے اتنے بڑے عالم بل کے دنیاں سے نظرانے لے رہے ہو کیا اس رسول اللہ کو معاذ اللہ علم نہیں تھا نہیں سمجھ رہا تو پھر لیکن سوال یہ ہے کہ امی کا لقب تو ہے اور امی کا مالا ہے تو دنیا میں کسی سے یہاں جب حضور کے لیے کیا جائے گا تو دنیا میں کسی سے نہ پڑا ہو اب پھر ایک سوال آئے گا کہ اگر دنیا میں کسی مدرسے میں گئے نہیں دنیا میں کسی سکول میں گئے نہیں اس وقت جو بھی نظام تھا اس طرح کے کسی انیورسٹی کے نظام سے گزرے نہیں کسی دنیا کے بندے کو اپنا استاد بنایا ہی نہیں تو پھر اتنا علم آیا کہاں سے اللہ برماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعَلَمْ میرے حبیب ہم نے آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے اور پھر امام پخردین راضی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے علم کو علمِ قلیل کہتا ہے اور حضور کے علم کو بزلِ عظیم کہتا ہے جب برمائے برماتا ہے دنیا قلیل دنیا علم بھی قلیل اور سب کچھ قلیل لیکن اب حضور کے علم کی باری آئے تو اللہ اسے قضلِ عظیم کہتا ہے کہا جس کو اللہ علمِ قلیل کہے اس کے علم کا یہ عالم ہے تو جس کے علم کو اللہ قضلِ عظیم کہہ رہا ہے فخردین راضی کہتا ہے اس کے علم کا کون آہاتھا کر سکتا ہے جب یہ دنیا دنیا علمِ قلیل ہے تو بھر اس علمِ قلیل میں سے قلیل حصہ حاصل کر کے کوئی اگر آپ کو یہ کہتا نظر آئے آو میں تمہیں اس کے علم کی حد بتاؤں جس کے علم کو اللہ قضلِ عظیم کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے نہیں رسول اللہ علیہ السلام کے علم تک کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے ترمزی میں موجود ہے اور مشکات میں موجود ہے حضور پرماتے ہیں رئیت و ربی فی احسانی صورت ہے میں نے اللہ کو دیکھا اور بڑے سونی صورت میں دیکھا پھر حضور علیہ السلام ارشادت فرماتے ہیں کہ دب میں وہاں پہنچانا یہ ترمزی میں بھی حدیث موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے حضور پرماتے ہیں اللہ نے میرے سے پوچھا میراج کی رات ابھی بھی ملائے آلہ جو ہے یہ پرشتے کس بات میں جھگڑ ہے میں نے کہا انتا آلہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے حضور علیہ السلام پرماتے ہیں کہ اللہ نے پرماتے ہیں ادنو منی یا محمد کیسا منظر ہوگا وہاں سپے ہاں تقاضِ آلہ ادنو منی یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آؤ وہاں سپے ہاں تقاضِ آلہ یہاں تھا مشکل قدم بھڑانا جلال و حیوت کا سامنا تھا جمال و رحمت اُبھارتے تھے کیا بات ہے حضرت کے اندازے بیانے تھے جلال و حیوت کا سامنا تھا جمال و رحمت اُبھارتے تھے بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرورِ ممجد نسار جاؤں وہ کیا سما تھا نسار جاؤں وہ کیا ندا تھی وہ کیا سما تھا وہ کیا مزے تھے تھکے تھے روح امی کے بازوں چھوٹا وہ دامل کہاں وہ پہلوں رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولبلے تھے کمالیں اُقا کہ جھوٹے نکتوں تم اول آخرے کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہ ایک واصل ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے جب گھڑی تھی کہ وصل و فرکر جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے جب حضور وہاں پہنچے حضور فرماتے ہیں مجھے حکم ہوا حبیب قریب آؤ میں قریب ہوا کتنا قریب ہوئے سمدنا فتدل سمدنا فتدل فقانقابقہ حسین او اجنا امام جعفر صادق کہتے ہیں محراج کی رات قربت اتنی ہوئی کہ قربت کی انتہا ہو گئی اللطف و کرم اتنا ہوا کہ اللہ کی دانب سے لطف و کرم کی انتہا ہو گئی جب حضور اس قربت پہ پہنچے حضور فرماتے ہیں ترمزی میں موجود ہے اور مشکات میں بھی کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندوں کے درمیان دونوں شانوں کے درمیان رکھا جیسے اس کا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائک ہے اس کی شان قدرت والا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائک ہے حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا حضور فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا عالم تو مافی سماواتی و مافی الارض یہ وہ وقت تھا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ہر چیز میں نے جان دی اور اللہ نے مجھے علم اتا کر دیا اللہ اکبر یہ وہ وقت تھا کہ حضرت شعبد الحق محدث دیل بھی کہتے ہیں حضرت شعبد الحق نے کہا کہ یہ وہ وقت تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا کلی اور جزوی علم شعبد الحق محدد سے دیلوی کہتے ہیں اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرما دیا تمام قلی و جذویل شاہ عبدالحق محدد سے دیلوی کہہ رہا ہے اس حدیث پر تفسرہ کرتے ہوئے کہ اللہ نے میرے نبی کو عطا فرما دیا چار منٹ آگے چلے آج چکے دستو چار منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کرنا چار منٹ میں میں نے بات کو ختم کرنا یہ تو منافق ہوتے تھے نا یہ تو منافقین تھے یہ تو منافقین تھے یہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا من زمینوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ جان لیا ہر علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا تمام علوم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا اللہ اکبر اس وقت اس وقت جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور دیگر جب حضور علیہ السلام نے اپنے علوم کے اوپر بیان فرمایا منافق باہر نکلے اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں انہوں نے کہا اچھا سب کچھ جانتے ہیں اتنا علم ہے علم غیب ہے دلوں کی بات جانتے ہیں زمین و آسمان کا سارا علم جانتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہیں نہیں سمجھے جو منافق بیٹھ کے جسوسیاں کرتے تھے نا انہوں نے کہا ہم بھی تو بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں زمین کے تمام علم جانتے ہیں آسمان کے تمام علم جانتے ہیں سانوں نہیں جانتے ہیں سیتھ سامنے بیٹھے ہیں سمجھے رہا یا نہیں ہمیں کیوں نہیں پیجانتے ہیں میرے نبی ممبر بھی آتے ہیں فرماتے ہیں ہم پڑھ دے رکھنے والا ہوں اگر توڑوں گل چنگی نہیں لگ دی نا تو پھر سنو فلاں بل فلاں منافق ہے اٹھے نکلے فلاں بل فلاں منافق ہے اٹھے اور نکلے فلاں بل فلاں منافق ہے اٹھے اور نکلے میری مجلس سے حضور فرماتے ہیں تم کیا ہو میں تو تمہارے باپ کبھی جانتا ہوں ملتان والوں ویسے مجھے تو یہ بیان کر کے بڑا مزہ آتا ہے میں دیکھوں گا آپ کو سن کے آتا ہے یا نہیں آتا اور یار جو نبی دشمن کے دل کے پوس کو دیکھ سکتا ہے کیا وہ ملتانیوں کے دل کی محبت کو نہیں دیکھ سکتا آئے آئے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے جس شیع کے وارے میں سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو میں تمہیں اس کا جواب عطا برما ہوگا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے حضور برماتے ہیں میرا علم بخاری میں حدیث موجود ہے حضور برماتے ہیں میں بیٹھا اس وقت تمہارے ترمیال ہوں لیکن اس وقت کوئی شیع ایسی نہیں ہے جو میری نظر کے سامنے نہ ہو یہاں تک کہ قیامت کا دل آئے گا تمہوں سے کسر پہ آو گے میں آج تمہارا وہ آنا بھی ابھی دیکھ رہا ہوں اب سنو بخاری کی اس حدیث کی تشریح بیال کرتا ہوئے احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شارع علامہ بدردین اینی علامہ بدردین اینی کہتا ہے جب حضور نے یہ کہا فرمایا کہ اس وقت کوئی شیع مجھ سے پاشیدہ نہیں ہے احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شارع بدردین اینی کہتا ہے یہ وہ وقت تھا کہ رسول اللہ مدینہ میں بیٹھ کے اللہ کے الوار و تجلیات کا بلاہ جب وچہدہ کر رہے تھے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں آج یہ مسلم میں بھی موجود ہے اور وشکات میں بھی موجود ہے حضور فرماتے ہیں میں یہاں بیٹھ کے آج قیامت کے قریب ratoF جو تجل سے جنگ کریں گے ان کو دیکھ رہا ہو حضور فرماتے ہیں میں ان کے ناموں سے بھی واقف ہوں حضور برماتے ہیں وہ تو وہ ہے جن سواریوں پہ بیٹھ کے وہ جنگ کریں گے میں اس سواریوں سے بھی واقف ہوں اور اس کے رنگوں سے بھی واقف ہوں حضور برماتے ہیں وہ اس دور کے بہترین سوار ہوں گے بہترین چاہ سوار ہوں گے بہترین سوار ہوں گے حضور علیہ السلام ارشادت جرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام ارشادت جرماتے ہیں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے حضور صحابہ کے مجلس میں جلوہ گر ہے بخاری میں موجود ہے سیدنا فارو کے آزم کہتے ہیں حضور ایک دن پجر کے بعد ہمارے درمیان درانہ کا افرواز ہوئے حضور نے واز کرنا شروع کیا یہاں تک کہ نمازوں کا وقبہ ہوتا تھا پھر بیان شروع ہوتا تھا شام ہو گئی حضرت اپارو کے آزم کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ حضور نے آغاز کائنات سے تقریر شروع کی اور انجام قائنات تک سب کچھ بیان کر دیا محدثین کہتے ہیں اس سے پتا چلا حضور علیہ السلام کا علم اتنا ہے قویر میں بھی موجود ہے کہ حضور کا علم اتنا ہے کہ ایک مجلس میں حضور اتنی طاقت رکھتے ہیں اس سے زیادہ رکھتے ہیں کہ آغاز کائنات سے تقریر شروع کریں اور انجام قائنات تک یہاں تک بیان کر دیا کرتے ہیں کہ جھنت والے جھنت میں جائیں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں کیونکہ امام احمد بن حنبل یہ حدیث نکل کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر راوی ہے حضور ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے حضور کے ہاتھوں میں دو کتابیں ہیں حضور نے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا میرا صحابہ اس کتاب میں ہر جھنتی کا نام ہے ایک بھی بندہ اس سے زیادہ جھنت میں نہیں جائے گا اس کتاب میں سب جہنمیوں کے نام ہیں ایک بندہ بھی عبد بن حنبل اس حدیث کو نکل کر رہے ہیں ایک بندہ بھی اس سے بڑھ کے جہنم نہیں جائے گا حضور فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہو اس ساری قائلات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو علم ہے تو وہ میرا مصطفیٰ ہے آخری حدیث سنو جس پہ میری بات خطا بخاری میں یہ حدیث محدود ہے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے بھائی موتا کے مقام پر گئے نا جنگ کی خاطر شام میں تو ہم پریشان تھے کہ نہ جانے بہم مسلمانوں کا کیا حال ہے یہ بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام تشکیقہ ہے حضور نے فرمایا میں بتاتا ہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ بتاتا ہوں اب جو ہے نا جھنڈا زید بن حارسہ کے ہاتھ میں اب زید بن حارسہ جنگ لے رہا ہے اب زید بن حارسہ شہید ہوا ہے اب زید بن حارسہ کی روح نکل رہی ہے اچھا اگر وہاں کوئی ہوتا بھی تو وہی تک دیکھ رہا ہوتا نا حضور فرماتے ہیں اب زید بن حارسہ کی روح جا رہی ہے اب زید بن حارسہ پیش ہوا اب زید بن حارسہ کو جنت میں داخل کر دیا گیا یہاں بھی دیکھ رہے ہیں وہاں بھی دیکھ رہے ہیں اب یہ پرگرام بھی سوشل میڈیا پر لائیو دکھایا جا رہا ہوگا سمجھا گی آپ کیو ٹی وی پہ ہمارے پرگرام سنتے ہوں گے جو بلائے راز آتے ہیں بلائے راز جا رہے ہوتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایک سیکنڈ کی ڈیلے کے بغیر مایکرو سیکنڈ کی ڈیلے ہوتی ہے ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے امریکہ اور افریقہ میں بیٹھا وہ بندہ اس تا کو بات پہنچ رہی ہوتی ہے ابھی بھی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہوگی یہ کیسے پہنچتی ہے جب اسے ہم پوچھتے ہیں تو بات آیا ہوئی سیٹ لائیٹ چھوڑی ہوتی ہے آسمانوں کے وہ سیٹ لائیٹ اس کے سگنل مایکرو سیکنڈ میں کیچ کرتا ہے اور مایکرو سیکنڈ میں ہی دنیا کے ہر کولے میں پہنچا دیتا ہے میں نے کہا اقل پہ تمہاری بندہ کیا کہے سیٹ لائیٹ کی طاقت تو مان رہے ہو کہ ایک منٹر ملتان سے افریقہ کو دکھا سکتی ہے اللہ کے حبیب کے علم کو نہیں مان رہے علم کلیل کو مان رہے ہو سیٹ لائیٹ کو اور فضل عظیم جس کے علم کو وہاں جا رہا ہے وہاں پر تمہیں تکلیف سیٹ لائیٹ دکھا سکتی ہے نہیں نہیں محمد الرسول اللہ دیکھتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا کہاں سے آ رہے ہو کلمہ کی طاقت پڑے آئے سمدہ رہے ہو یا نہیں سیٹ لائیٹ کی طاقت مانتے ہو حبیب خدا کی طاقت نہیں مانتے حضور برماتے ہیں اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ میں اب وہ لڑا رہا ہے اب وہ شہید ہوا ہے سارا بیان برمانے اب اس کی روح جا رہی ہے اب اللہ نے اس کو جھنت میں داخل کر دیا ہے اب اللہ نے اس کو جعفر تیار اس لئے کہا جاتا ہے اڑنے پر اب اللہ نے جعفر کو پر عطا کیے ہیں اور اب وہ جھنت کیوں اڑ کے سہریں کر رہا ہے صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ جنگ مدینہ میں ہو رہی ہے یا حضور شام میں بیٹھے ہیں یا مدینہ پاک اور شام کے درمیان کوئی پڑھ دے ہی نہیں ہے حضور ایسے دیکھ دیکھ کے بیان کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ احل سنت میں قائم رکھیں جیئے بھی تو سننی بانگے مرے بھی تو سننی بانگے قیامت کے دن بھی جب احمد رضا کی وہ دعا قبول ہونا کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا یہ اللہ حضرت کی دعا ہے بھیجے سب ان کی شوقت پر لاکھوں سلام جب حضور قیامت کے دن آ رہے ہوں سب حضور کو سلامیاں دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کا دیکھو رسول اللہ آ رہے ہیں جل کے صدقے سے دعویٰ قبول ہوئی تھی جن کے نام سے دعویٰ قبول ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام وہ دیکھو آ رہے ہیں جن کا امتی بننے کے لیے میں دعایں مانگ دارا نوہ علیہ السلام کہا دیکھو 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 وہ آ رہا ہے جس کے نام سے میری کشتی کو کنارہ ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کہا دیکھو وہ آ رہا ہے کعبہ بنا کر جس کی ملادت کی میں دعایں مانگا کرتا تھا عمرت یوسف علیہ السلام کہے وہ دیکھو وہ میرے سے بھی سوڑا آ رہا ہے جس کی میں تعریفیں کیا کرتا تھا عاش بحشر میں جب ان کی آمد ہو آئے بید سب ان کی شعفت میں لاکھو سلام سب حضور پر سلام بید رہے ہو یا اللہ ایسا ہو لہا اس وقت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ایک منہ دم میرے پاس کوئی پرشتہ ہے اور کوئی پرشتہ موجھے کہے احمد رضا اب وقت ہے جلدی سے پڑھ مصطفیٰ جالے رحمت پر لاکھو سلام شمع بس میں ہدایت پر لاکھو سلام جس کے ماتِ شباہد کا سہرہ سجا اس جمینِ سعادت پر لاکھو سلام اللہ ہمیں حقیدہ اہلِ سنت پر قائب رکھے ہم حضور کی شان کو بھی پکا پکا پورا پورا مانیں حضور کے صحابہ کو بھی صحیح سے مانیں سمجھ آگئی؟ یہ نہیں کہ حضور کے یہ صحابی ہمیں اچھے لگتے ہیں یہ نہیں لگتے ہیں سمجھ آگئی؟ ان کو ہمارے علاقے میں بہت شوق سے سنا جاتا ہے ان کی شان کو تو اچھی تقریریں لگ جاتی ہیں ان کو ہم قبول کر لیں گے ہمارے علاقے کا لوگ ان کی تقریر سننے پہنا اچھی خدمت نہیں کرتے اور پھر ہمارے جو دوسرے حضورات ہیں جہاں ہمارے عوابط ہیں جہاں سے ہمیں ٹھیک ٹھاک چیزیں ہم کر وہ ان صحابہ کو نہیں پسند کرتے تو ہم ان کو نا 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 کون دیتا ہے تیرے کو مو چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا عالمی ہمارا عالمی یہ نہیں کل نہیں جب حضور کے صحابہ کی باری آئے گی تو مائنس ون نہیں مائنس ٹو نہیں حضور کے ہر صحابی کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہوں گی اور جب ترتیب شروع کریں گے تو افضل البشر بعد ازم بیاء آج چکا سنیا بیتا کے ابو بکر صدیق سے شروع کریں گے اور جب احلِ بیعت کے باری آئے گی کہ ہم بتائیں گے ان کی محبت قرآن کی نص سے امت پر پرس کی گئی ہے نص سے امت پر پرس کی گئی ہے اگر محبت ہے تو یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا یہ کیا ہوا میں نے کہا تم حضرت امام حسن سے زیادہ جانتے ہو بس ہمارا اقول سن لو جس یزید سے حسین نے جنگ کی سننی کبھی اس سے صلح نہیں کرے گا اور جس معاویہ سے حسن نے صلح کی سننی کبھی اس سے جنگ نہیں کرے گا کیونکہ احلِ سنت کا ہے بیڑا سارے ہاتھ اٹھا کے بولا ملتالیوں احلِ سنت کا ہے بیڑا ملتال میں یہ خوبصورت اشتماعہ یہ ہزاروں ہاتھ ایک بار اٹھیں اور کہیں احلِ سنت کا ہے بیڑا پارسابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ مذہبِ حق اسلام بولو زندہ بار مذہبِ حق اسلام 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 اور مسئلہ کے حق اہلِ سننہ و جمع دورانِ گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو ست کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں تعمہ کرتا ہے ملتال میں پارساب دورانِ شفر ملتال میں پارساب دورانی وشاف جمع محجرنا وداف بلائنا وداف بلائنا وداف بلائنا ومن جانا وواقینا من عذاب اللہ محمد وعالیه واسخابه اجماعی قلہم من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم والموات یائی محمد حضر مفتحات اجالنا مفتوحن من انعیات والکرامات وعفقنا بالطاعت والعبادات یا الہی حفظنا من الافات والبلیات وبارکنا فی الرزق والعمر والمال والاولاد والاچساد والسنات ربنا وجعلنا من لدن کا بلیہ ربنا وجعلنا من لدن کا نصیرہ ناصلکالحف والعفیہ والوحفات الدائیہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاتہ من النات ربنا آتنا فی الدنیا اصانا وفی الاخرہ دی اصانا وکرنا عذاب النا وکرنا عذاب القبر وکرنا عذاب الحشر وکرنا عذاب المیزا ربنا آتک رکابنا ورکابا بائنا ومہاتنا من النیران ربنا حقیلنا من عمرنا رشدہ ربنا حقیلنا من عمرنا رفاقہ ربنا حقیلنا من عمرنا مرفاقہ آتنا منی آتنا انتا بلیجی فی الدنیا والا آخرہ انتا حمیمی فی الدنیا والا آخرہ انتا رفیقی فی الدنیا والا آخرہ اللہم آقاد غرقنا بھی وحر سیا لیکن بجاؤ بی فتل کا وحبیبکا لحالا انکم آتر وجیاننا من الدرقات السفلا والنیرا اللہم آرزکنا حبا کا وحبا نبیکا لحالا وحبا من حبا کا ونبیکا لحالا اللہم آخصنا عقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خبز الدنیا والا آخرہ اللہم آرزکنا جنت وغیرے سا اللہم آیسر صبیل علی بیت ابیبکا لحالا وعلی بیتکا الحرام وحرمت نبی علیہ السلام والسلام اللہم آنبر قلوبنا بنور مارفہ دیکھ اللہم آلین قلوبنا بن محبہ دیکھ اللہم اوفقنا لطاعتے اللہم آکینا علا عبادتے اللہم انصرنا بنسرہ تے اللہم اخفظنا بحفاظتے اللہم ارحمنا برحمتے اللہم انزل علینا برکاتے اللہم اشفنا بشفائے اللہم دابنا بدعائے اللہم ابوتنا لمراض الظاہریتا والباطنیا اللہم کل راولیا فی الدنیا والا آکرا آتنا منی آتنا وخدمہ کا رخمہ انہ کا انتل مجیبت دعوی یا رب یا کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما اس کو بصورت محفل ملاد پاک کا صدقہ کرم فرما شب جمعت المبارک کا صدقہ کرم فرما کبلہ صاحب کی چہار جانب سے فائدت فرما انہیں حسدین کے حسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساہروں کے سر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ سعبان صاحب کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما اے کریم اپنی کل مخلوق کی خیار فرما اے کریم خاص طور پر جوزری صاحب کے بچوں نے ان کے تمام معاملین جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کو سجانے میں کچھ بھی صحیح کی جو بھی عصہ ڈالا اور اتنی خوبصورت تیرے حبیب علیہ السلام کی محفل محلات پاک کو سجایا اے کریم ان سب کے مقدر کو سجاڑا مقامی انتظامیہ نے افسران نے جتنا تعاون کیا اے کریم ان کے اس تعاون کے بدلے انہیں بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے رواز کچھ یہ نصیب فرما اے کریم ان کی عزتوں بے اضافہ فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کو اوپر کھول ڈال ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ شیطان شیطانی بسوسات اور شیطان کے شر سے بچھا جنات کے شر سے بچھا انسان کے شر سے بچھا اور اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو ہر خیر سے نواز اور ہر خیر کا حصہ بنا اے کریم اپنی عبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے حضر ہیں اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازیں ان کے اوپر کھول ڈال اپنی بے پناہ رحمتوں کے ساتھ رہا برکتوں کے ساتھ رہا دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما اے کریم قبلہ صاحب کی جہار جانب سے افاظت فرما انہیں مسئلہ کے حق کا کہ اوپر جس خوبصورت اداز میں عقائد کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ان کی غائبانہ مدد فرما اور ان کو اپنے مشن میں کامیابی عطا فرما اے کریم ام سب کو جسمانی روانی ظاہری باطنی شفاہ عطا فرما اے کریم اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما اس پہ استقامت عطا فرما ایمان کی سلامتی والی پاکیزہ زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما اے کریم ادینہ پاک کی موت عطا فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جتنے حاضر ہیں ان سب کو اپنے کرم سے نواز بیر اولادوں کو سال اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے اولاد کو فرما بردار بنا اولاد کو سرات مستقیم پہ قائم رہا جن والدین کو اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے مناسب رشتے عطا فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما کارو باروں میں برکت عطا فرما کوئی بھی کسی پریشانی میں اس کی پریشانی دھور فرما کوئی کسی مشکل میں اس کی مشکل آسان فرما اور اے کریم کرم فرما اپنی کل مخلوق کی خیر فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جھوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری رسیب فرما خاص طور پر اس بحفل پاک کوئی سجانے والوں کو بے پناہ رحمتوں کے ساتھ دوا ہر سالانہ یہ خوبصورت بحفل سجاتے ہیں اپنی شانوں کے مطابق انہیں عجر عظیم بھی عطا فرما وسائل بھی عطا فرما فراقی رسک بھی عطا فرما بچوں کی خوشیہ بھی عطا فرما گھروں گھر کا سکون بھی عطا فرما دل کا اتمنان بھی عطا فرما اللہم ازل اسلام اول مسلمی اللہم انتہ حافظنا انتہ ناصرنا انتہ حادینا انتہ راشدنا انتہ دلیلونا انتہ بلیونا فرحم علینا ولا تو عزبنا بزنوبنا ولا تو ابتلینا بزنوبنا ولا تو صلیت علینا الظالمین بزنوبنا وکفرنا سیعاتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انہ کا انتہ البحاب انتہ البحاب انتہ البحاب وحرمت نبی سید الابراد وصلا اللہ تعالیٰ خیر خلقی ونور عرشعی محمد وعالی واصحابہ اجماعی ورحمتک یا رحم الراحمی یا رب یا کری یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کری میں بزاد خود انتظامیہ کا افسران کا بے پرا مشکور ہوں ان کے تعاونے